آج کلنا بڑا زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے نودران ایریاز پہ جانے گا اور بہت زیادہ لوگ نودران ایریاز آ رہے ہیں اور ہر دفعہ ہر سال ہی آپ کو کوئی نہ کوئی خبر ضرور آتی ہے کہ چار دوست گئے چار بھائی گئے چار رشتہ دار گئے نودران ایریاز اور پہاڑ سے کھائی میں گاڑی گر گئی اور اتنے لوگ فوت ہو گئے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے اور اتنے لوگ شہید ہو گئے ابھی بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک گاڑی فوڑی فیملی بی بی بچے سارے فوت ہو گئے کھائی میں گر گئی تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بکشش اور مغفرت فرمائے بے تاشا لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سپیشلی نودران ایریاز میں کیونکہ وہاں پہ ڈرائیونگ کی ایکسپارٹیز ہر کسی کو نہیں ہے اور جن کو ہے ان کی بھی گاڑی وہاں پہ گر سکتی ہے تو یہاں پہ اتنا ویلہ نہیں کیا جاتا گرمی کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے تو اتنا ویلہ اس کو منافقت کہتے ہیں اللہ کے دین کے اندر مشکلات آتی ہیں تو سبر کرنا چاہیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے نہ تو میں سعودیہ حکومت کی کوئی تائد کر رہا ہوں نہ ہی میں ان کی سائیڈ لے رہا ہوں میں صرف ایک مسئلے کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہوں کہ حج کے موقع پر اور جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے تو فضیلت بھی ہے اور پریشانی میں امید ہے انہوں نے سبر بھی کیا ہوگا لیکن اس کو اتنا ہائلیٹ اس انداز میں نہ کیا جائے کہ آنے والے لوگ یہ سمجھیں کہ حج پہ تو لوگ ہی مرنا شروع ہو گئے ہیں تو حج پہ جانا نہیں چاہیے تو اس طرح کی گفتگو سے اور اس طرح کی ویڈیو سے کافی زیادہ لوگ ڈیسارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو اپنا فرض حرج نہیں کرے گا تو اس کا گناہ بھی ہمارے سر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے جس کے پاس اسواب ہیں وہ حج کی سادت حاصل کرے